بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون ایم ڈاکٹر تنویر عرشہ چودری جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اینڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹیشو کو اڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا چونکہ موضوع پچھلے کئی دنوں سے ہم جو ہے وہ بیسیکلی انویسٹیگیشنز کے اوپر چال رہے ہیں کہ جو کسی بھی ڈیزیز کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ویورز کو ان ٹیسٹوں کے بارے میں اس قدر اگاہی دیں یعنی ان کی سیلف اویرنس کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیسٹ مجھے کسی بھی ڈاکٹر نے رکمنڈ کیا ہے کسی ہسپیٹل ایمرجنسی نے رکمنڈ کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ بیسیکلی ہے کیا چیز اس سے ڈائیگنوز کیا ہوگا اور پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو کس پروسیجر سے گزارا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے کتنا تکلیف دے عمل ہے اور اس ٹیسٹ کی اصل نویت کیا ہے اور اس سے ڈاکٹر دیکھنا کیا چاہ رہا ہے تو جیسے ہم نے آپ کے سامنے پہلے ہم نے اسٹومک سے ریلیٹڈ جو اس سے ریلیونٹ جو لوگوں کے کوئیشن سے کمپلینز تھی تو ہم نے ان ٹیسٹوں کو جو ہے وہ ایڈنٹی فائی کیا پھر لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا انفومیٹک سیشن میں کنورڈ کر کے آپ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو اپلوڈ کیا اسی طرح ہم نے انڈوسکوپی پہ بات کی کلونوسکوپی پہ بات کی اس سے پہلے ہم نے انجیو پہ بات کی پھر ہم نے جو ہے وہ ایکو کارڈیو گرافی پہ بات کی تو آج ہمارا موضوع بسیکلی یہ ہوگا کہ بائیوپسی کیا ہوتی ہے بائیوپسی ٹیسٹ جو ہے وہ کیوں کروایا جاتا ہے اور بائیوپسی بیسیکلی کیوں ضروری ہوتی ہے اور ڈاکٹر کیوں رکومنٹ کرتے ہیں اور پھر بائیوپسی میں دیکھا گیا جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں کتنا پینفل عمل ہے اور اس میں ڈاکٹر دیکھنا کیا چاہتے ہیں تو ہم اس سارے موضوع کے اوپر آج اپنے ویور سے بات کریں گے تو سب سے پہلے تو بائیوپسی بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں پیچائی کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ امرجنسی میں جب جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پرابر دیکھ کے وقتی طور پر پریمری ٹریٹمنٹ اس کا کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ رکومنٹ کرتے ہیں جو بلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا الٹرسونو گرافی ہوتی ہے یا آپ کی ایکو ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کی انجیو ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کو انڈوسکوپی کلونوسکوپی گیسٹروسکوپی اس طرح کے کئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو رکومنٹ کرتے ہیں کہ کل یہ ٹیسٹ آپ کروا کے آپ اوپی ڈی میں جائیں اور وہاں پہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو ایشو ہے اس کو دکھائیں تو پیشنٹ وہ اس لپیں لے کے ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے ہیں ڈیفرنٹ اور ڈاکٹرز کے پاس ان کے جو فیملی فزیشنز ہوتے ہیں یا جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں یا جو کنسلٹن ہوتے ہیں تو پیشنٹ وہ اس لپیں وہی ڈاکومنٹ لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ سر میں تو رات امرجنسی گئی تھی یا میں امرجنسی میں گیا تھا انہوں نے مجھے وقتی طور پر انجیکشن لگایا میری طبیعت کوئی سٹیبل ہو گئی انہوں نے مجھے یہ ٹیسٹ رکمنٹ کیا اور فلان میں تو ڈر گئی یا میں ڈر گیا تو میں نے تو کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا میں نے کہا میں اپنے ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گی یا میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ پیشنٹ چونکہ کنفیوز ہوتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ہر ٹیسٹ کو جو ہے وہ پروپرلی ایک آسان الفاظ میں اپنے ویورز کو اس کے اوپر بتائیں کہ یہ ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ کی جو سیلف اویرنس ہے یعنی پیشنٹ جو منٹلی طور پر اپنے آپ کو اگاہ رکھے کہ ہاں یہ ٹیسٹ میرے لیے ہے تو ضروری ہے اس لیے مجھے کروانا بھی ضروری ہے تو آج کا ہمارا ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا بائیوپسی کیا ہے بیسیکلی آپ کی پوری جو باڈی ہے اس کا ایک پورے کا پورا ایک سٹکچر ہے ایک سسٹم ہے ہماری باڈی کے اندر جو سیل ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں 90 days to 120 days ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر میری باڈی کے اندر وہ سیل ٹوٹتے ہیں نئے بنتے ہیں اور یہ سارے کے سارے آپ کے برین کے کنٹرول میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم قدرتی طور پر آپ کی باڈی کے اندر بن رہا ہوتا ہے اور ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور یہ سیل جو ہے وہ بنتے ہیں 90 days سے 120 days جو ہے وہ ان کی ایج لیمٹ ہوتی ہے ان کی لائف ٹائم ہوتا ہے پھر یہ ٹوٹتے ہیں پھر بنتے ہیں یہ قدرت کا عمل ہے جو میری باڈی میں ایٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے اب آپ کی باڈی کے کسی بھی حصے کے اوپر وہ ایکسٹرنل ہو وہ انٹرنل ہو آپ کی باڈی کے کسی بھی حصے کے اوپر کسی بھی آرگن کے اوپر کسی بھی ازا کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی بھی ٹیشو کی ایکسٹرا اڈیشنل گروتھ جو ہوتی ہے مثلا کوئی گلٹی ہے کوئی رسولی ہے کوئی سوزش ہے وہ آپ کے اندر ہے یا وہ آپ کے جسم کے باہر جو بظاہر نظر آنے والی ہے اس کی ایڈیشنل گروتھ کو چیک کرنے کے لیے جو سیمپل لے کے ٹیشو کا لیب میں بیجا جاتا ہے اس کو بائیوپسی کہتے ہیں سیمپلی میرے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر وہ ایکسٹرنل ہو انٹرنل ہو کوئی بھی ایکسٹرا گلٹی ہو کوئی بھی ایکسٹرا رسولی نمہ ہو سوزش ہو کسی جگہ پہ لائف پوما ٹائپ کوئی چیز ہو کسی جگہ پہ آپ کی سکن کٹھی ہو گئی ہو یا کسی جگہ پہ پھوڑا نمہ کوئی چیز ایسی بنی ہو جو ایڈیشنل گروتھ ہو رہی ہو آپ کے سیلز کے ساتھ یعنی وہ آپ کے دماغ یعنی آپ کے برین اور آپ کے جو سیل کا سسٹم ہے اس سسٹم کے انڈر کنٹرول سے وہ باہر ہو جائے اس گروتھ کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے بائیوپسی کہتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر تو میرے جسم کے اوپر بظاہر مجھے کوئی چیز گلٹی نمہ نظر آ رہی ہے کوئی پھوڑا نظر آ رہا ہے کوئی سوزش نظر آ رہی ہے اوڈیما کوئی اس طرح کا ہے ہارڈ فارم میں کہ جو ریزولو نہیں ہو رہا یعنی بے شمار میڈیکیشن کے بعد وہ مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا اور اس کے اندر سے اگر ہم ایک ٹیشو کا پیس لے کے اس کو لیب میں بھیجیں گے اور لیب والے اس کو مایکروسکوپک یعنی خردبین کے ذریعے ایک مایکرو بیالوجیسٹ یا پیتالوجیسٹ جو ہے جو اس کا معاینہ کرے گا اس ٹیسٹ کو ہم بائیوپسی کہیں گے اسی طرح اگر میرے باڈی کے اندر یعنی میرے پیٹ میں میری چھاتی میں میرے جگر کے اوپر میرے میدے کے ساتھ میرے گردوں میں یا میرے جسم کے کسی بھی ایسے حصے کے اوپر جو بظاہر نظر نہ آئے انٹرنل کوئی ایسی سوزش ہو ایسی گلٹی ہو رسولی ہو جو کہ مجھے الٹرسونوگرافی یا پھر مجھے ایم آر آئی یا سٹی سکین کرانے کے بعد پتا چلے کہ یہاں پہ میری ایڈیشنل گروت ٹیشو ہے یعنی ایڈیشنل ٹیشو کی گروت ہو رہی ہے کوئی سوزش ہے اندر کوئی گلٹی ہے کوئی رسولی ہے تو ڈاکٹر آپ کو رکمنٹ کرتا ہے کہ یہ جو گلٹی ہے یہ جو رسولی ہے یہ جو سوزش ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایڈیشنل ٹیشو گروت کیوں ہوئی ہے اس ایڈیشنل ٹیشو گروت کی وجوہات کو جاننے کے لیے جو آپ کی باڈی کے اندر سے آپ کے کسی ازا یا حصے کے اوپر جو سوزش ہوتی ہے اس میں سے کسی ٹیشو کو لے کے اب بائی اوپسی جو ہے وہ بسیکلی کئی طرح ہوتی ہے اگر تو ایڈیشنل باہر آپ کو کسی جگہ نظر آ رہی ہے کوئی گلٹی ہے کوئی سوزش ہے کوئی پرون آنسخم ہے کوئی اس طرح کا ہے تو وہاں سے کوئی پیس نکالا اور لیب میں بیج دیا انہوں نے آپ کو مایکروسکوپک اس کا پروپر معینہ کیا بعض دفعہ اس کے اوپر ایک دو دن لگتے ہیں بعض دفعہ 5-7 ڈیز لگتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ صرف ہم نے مایکروسکوپک ہی ایکزیمن کرنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کو کلچر کرنا پڑ جاتا ہے تو اس لئے 5-7 ڈیز لگتے ہیں بائی اوپسی کے لیے اور بائی اوپسی کی آگے وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب بھی فیلہ حالہ ہم بائی اوپسی پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایکسٹرنل ہو تو اس کا سیمپلنگ کیسے ہوگی انٹرنل ہو جیسے اگر لیور کی بائی اوپسی کرنی ہے کڈنی کی بائی اوپسی کرنی ہے یا آپ کی سپلین یعنی تلی کی بائی اوپسی کرنی ہے لب لبے کی بائی اوپسی ہے انٹسٹائنل ہے اسی طرح آپ کی ہڈیوں کی بائی اوپسی ہے تو ان کے سیمپل جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لیے جاتے ہیں بعض دفعہ نیڈل کے ذریعے لیے جاتے ہیں بعض دفعہ ایک مائنر سی سرجری کے ذریعے کچھ ٹیشو کا پیس نکالا جاتا ہے اور اس کو لیب میں بیج دیا جاتا ہے عام روٹوین میں زیادہ تر یہ جو آپ کا لیور ہوتا ہے یا آپ کی کوئی بون میرو قسم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بون میرو بیسیکلی کیا ہوتی ہے ایک کاغذ یہ میں آپ کے سامنے ایک کاغذ بکڑ رہا ہوں اس کاغذ کو میں نے ایک رول بنایا اور یہ جو رول ہے یہ ایک رول کی کیفیت ہے اب اس رول کے جو اندر والے حصے میں جو آپ کی ہڈی کی باہر سے ایسے گول گروت ہے اس کے اندر جو گدہ نما چیز ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کی پروڈیکشن ہوتی ہوتی ہے آپ کے جو وائٹ بلڈ سیل ہیں جس سے آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کی ہڈی کے اندر جو گدہ ہوتا ہے یا وہ ہڈی کے اندر جو مکھ نما چیز ہوتی ہے ہڈی کے اندر والے حصے پہ تو جب بون میرو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ہم باہر سے ایک ایسی ہارڈ فارم کی نیڈل کو وہاں انٹر کرتے ہیں اور وہاں سے وہ گدہ نکال کے اس کو ہم لیب کے لیے بیجتے ہیں بائیوپسی کے لیے تاکہ پتا چلے کہ یہ جو اندر ایڈیشنل گروت ہو رہی ہے آپ کے وائٹ بلڈ سیل کی وہ دیکھا جائے کہ کہیں اگر تو یہ آپ کے اس سسٹم چل رہا ہے بوڈی کا اس کے کنٹرول میں ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ ابنارمل سیل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیومر ہے یا کینسر ہے تو یہ بیسیکلی پروسیجر ہوتا ہے ہم بائیوپسی کرواتے صرف اس لیے ہیں کہ پتا چلے کہ ایڈیشنل ٹیشو گروت جو آپ کی بوڈی میں کسی بھی حصے پہ کسی بھی آرگن پہ ایکسٹرنل انٹرنل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہم یہ جج کرنے کے لیے کہ یہ گروت کیوں ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے لیے جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ بائیوپسی ہوتی ہے اور بائیوپسی کروانے کا پرپس یہ ہوتا ہے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرجن جو ہے وہ سرجری کے بعد جو بھی آپ کے بوڈی کے اندر سے کوئی پارٹ نکالتا ہے رسولی نکالتا ہے کوئی بھی اس طرح کا ایڈیشنل جو بھی چیز ہوتی ہے وہ جب باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ بائیوپسی کے لیے بھیتیں بیسکلی وہ بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ ابنورمل سیل تو نہیں ہے یعنی جو بوڈی کے سیل ٹوڈ فوڈ کا نظام چلتا ہے ان کے کنٹرول سے یہ باہر ابنورمل سیل تو نہیں ہے جس کے اوپر توڑ پھوڑ کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اور یہ ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرانی کوئی ایسی ڈیسیز ہو سکتی ہے جو ایٹومیٹیکلی ریزول بھی ہو جاتی ہے اور سم ٹائم میں ایسا ہوتا کہ وہ کینسر کی جڑیں بھی ہوتی ہیں یعنی وہ کینسر کی بھی معلومات ہو جاتی ہے اب جب پیشنٹ کو بائیوپسی لکھتے ہیں تو فوری طور پر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہوں یا کوئی بھی جو ہمارے ویورز ہیں وہ بیسکلی گبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کینسر کے لیے کروا رہے ہیں اسی طرح بون میرو ٹیسٹ ہے تو وہ بھی شاید کینسر کے لیے کروا رہے ہیں تو میں نے نہیں کروانا اکثر ماہیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارا جو نا وہ ہڈی سے ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ہم نے نہیں کروانا تو بیسکلی یہ ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس پرپس کے لیے کہ جس بیماری میں آپ سفر کر رہے ہو کرونک ڈیزیز میں چڑھ رہے ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کرونک ڈیزیز چڑھ رہی ہے جو علنس ہے جو بیماری ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اس وجہ کو ڈونڈنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور یہ جو سپیشل ٹیسٹ جو باڈی میں سے ٹیشو لے کے کسی بھی ایکسٹرا پارٹ جو آپ کی باڈی میں اڈیشنل ٹیشو گروت ہے وہاں سے ایک سیل لے کے جو لبارٹری میں بھیج کے اس کا جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو بیسیکلی بائی اوپسی کہتے ہیں اور بائی اوپسی سے یہ اخذ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر ٹیشو کی اڈیشنل گروت ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ کو ڈونڈ کے پھر آپ کا پروپر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے چونکہ زیادہ تر جو ویل اویر نہیں ہیں لوگ جو اویر ہیں وہ بھی تقریباً ڈرتے ہیں ان کو بھی پروپر نالج نہیں ہیں تو وہ فوری طور پر چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گلی محلوں میں جو کہ غیر مصند ہوتے ہیں یا وہ ہومیوں والے یا حکیم والے ان کے وہ ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو میجر اس کی بیماری ہوتی ہے جو کہ اس کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے مثلا آج اس سال میں کسی کو ہم نے بائی اوپسی رکمنٹ کی اور وہ ہمارے سے سلپ ہو گیا کسی حکیم کے ذتے چڑ گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے ارک وغیرہ پینے شروع کر دیے اور تین سال کے بعد دوبارہ آیا کہ سر میں نے اس وقت بائی اوپسی نہیں کروائی اب میری کروال ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو ایک سال پہلے اس کے ٹیشو میں جو پرابلم ہوگا جب ہم نے اس کو ریکمنٹ کیا کہ آپ بائی اوپسی کروائیں تب اس نے نہیں کروائی اب تین سال کے بعد جب وہ بیماری کو فل جوان کر کے ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آیا اب پھر ہمارے لیے وہ اس کا لنثی پروسس ہوگا یعنی اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی پھر وہ کہیں کہ جی فلان نے یہ ٹیسٹ کروایا تھا وہ نہیں بچا اب میں نے اس لیے نہیں کروانا کیونکہ اس کو کچھ نہیں ہوا تو میرا بھی ایسا نہیں ہوگا تو بالکل ایسا نہیں ہوتا جب بھی ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرے آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو فوری طور پر جو بھی ڈاکٹر کی ریکمنٹیشن ہو جو بھی آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہا ہو وہ پروپر آن دا ٹائم کروائیں تاکہ بیماری کو وہاں پہ روکا جا سکے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹیسٹ کے اوپر گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ